ویلکم ویلکم مائی چینل تمنہ کی کیچن سواگتہ ہے آپ کا ہمارے چینل میں جے رہی آج کی ہمارا مکی کی ریسپی مکی کے آٹے میں آلو ٹیسٹی ٹیسٹی آپ کا ہماری ریسپی کیسے لگی پلیز ٹومنٹ میں جرور بتانا سواد ہے بہت بڑی ہے چلیے آئیے چلتے ہم ریسپی بنانے کی طرف کچھن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک نوے طریقے سے مکی کی روٹی اس کے لیے ہم نے اتنا سا لے لیا ہے مکی کا آٹا اور ساتھ میں ہم نے لیا ہے ایک کٹوڑی گہوں کاٹا ان کو دونوں کو مکس کرنا ہمیں اپنی ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں اسے سائیڈ پکر لیتے ہیں دو لیے میں نے آلو آلو کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اور یہ پیسس میں کٹ کر دیا ہے اس کو ہم اچھے سے میش کر لیتے ہیں ہنگلوں کے سہائیتہ سے جو کوئی گولی ہے ہماری بچے نہیں اس کو اچھے سے میش کر لینا ہے ہمیں ہاتھوں کی سہائیتہ سے آلو کو ہم نے اچھے سے میش کر لیا ہے اب اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں باجرے کا آٹا جو ہماری مکی کا بھی کہتے ہیں اسے اور باجرے کا بھی اپنے آلو کے حساب سے ہم گہوں کا آٹا بھی میجرمنٹ کے حساب سے ہی ڈالیں گے مکی کا آٹا ہم نے کم کر دیا ہے اس کے لیے ہمیں گہوں کو بھی کم کرنا پڑے گا اب اس کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں ہم ہرا دھنیا آپ جا ہو تو اس کی جگہ میتھی بھی ٹال سکتے ہوں اور ساتھ میں ایڈ کریں گے ہم ہری میرچ چار میں نے بریگ بریگ کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں جو ایڈ نمک ہے وہ سوادکن سار اور ساتھ میں ایڈ کر دیتے ہیں آدھا چمچ کے قریب جیڑا اور ایک چمچہ ہم سکتے دنیا کا وہ بھی ایڈ کریں گے اس کو آلو کے اندر میش کر لیتے ہیں ہر کے ہاتھوں سے مکس کرتے جانے ہمیں اور ایک اچھا سا آلو تیار کر لی رہا ہے ہاتھوں کی سہایتہ سے جو آلو ایک آدھا موٹی گھتری بڑھ جائے گی وہ ہم ہاتھوں کی سہایتہ سے ہی میش کر لیں گے اپنے آٹے کے اندر جو مکی کی روٹی آگ سمجھتے ہو نا وہ بندانے جا رہے ہیں اس آٹے کو ہمیں گنگنے پانی کے ساتھ ہی گوتھنا ہے ایک دم سے پانی نہیں ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں ڈالنا ہے پانی جو ہمارا پیٹن اچھے سے رڑی ہو جائے آٹے کی طرح یہ سکھ تلوئی ہم نے تیار کرنی ہے اس کو ہمیں زیادہ مسلنا پڑے گا اس کے لئے ایک دم زیادہ پانی مت ڈال دینا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے رہنا وہ بھی گنگنہ پانی تھنڈا مت ڈالنا نہیں تو ہمارا پورا ویسٹ ہو جائے گا وہ ٹیسٹ بھی نہیں آئے گا اسے زیادہ تک ہمیں میش کرنا ہے ہتھیلی کی سہائیتہ سے پھڑی ہمارا آٹا ریڈ ہو جائے گا اسے زیادہ تک ہمیں مسلنا پڑے گا ہمیں ہمیں آٹے کو ایک ساتھ ہی کٹ لینا ہے ہمیں مسل دے جانا ہے اسے کے ہماری روٹی فٹے نہیں ہی سائیڈوں سے آپ جتنی زیادہ دیر اس کو مسل ہوگے پانس سے دس منٹ اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا ہمارا مکی کا پرانٹھا سیمپل تو بہت کھائے ہوں گے آپ نے دیکھنا آلو کا ایسے میش چھے پالا کبھی نہیں کھایا ہوگا آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو پریز ایک بہت جورو ٹرائے کر کے دیکھنا یہ دیکھئے ہمارا آٹا اچھے سے ریڈ ہو چکا ہے آپ اس کو سیٹ کرنے کے لیے دس منٹ شوڑ دیں گے کور کر کے سیٹ ہو چکا ہے اب اس کو لے لیتے ہیں یہ ہمارا مکی کاٹا اس کے اندر آلو ڈالا ہوا اس لیے ہمیں تھوڑا سا بڑا ہی گولا لینا پڑے گا دیکھئے اتنا ہی ایک کر کے ہم سب ہی اس کے اندر رکھتے جائیں گے ایک سب ہی گولیاں بنا لیں گے ہمیں پڑے ہیں جو کم جگہ نہ ہو اس لیے ایک سمان ہی ہمیں پڑے گا ہمیں ہم نے تیار کر لیا ہے اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اب تھوڑا سوکا ڈالے لیا ہے اب اس کو لگا لیں گے ہمیں اور ہاتھوں کی سہائیتہ جو سوڑا تھوڑا پھلاتے جائیں گے کئی لوگ ہاتھوں کی سہائیتہ سے مناتے ہیں مجھے ہاتھوں سے نہیں بنانا آتا میرا کھلر جاتا ہے پی سی لیے میں اس کو ہم بنائیں گے لیف آفے کے اندر ایسے ڈال کے ایسے ڈال کے اس کو فلاتے جائیں گے تھوڑا سا فلال دیا ہم نے اب اس کو بیلن کے ساتھ کر دیں گے تھوڑا سا چپاتی ہی طرح اس سے اچھو طرح ہو جائے گا جے دیکھئے ہمارا پراؤنٹھا لڑی ہو چکا ہے آپ اس کو نکال لگتے ہیں ہمارا اچھا سا مکی کا پراؤنٹھا مل جائے گا اس کو نکالیں گے ہم ایک سائیڈ سے ہمیں ایسے نکال دیا ہوں یہ پراؤنٹھا ہم نے ڈال دیا ہے تبہ کے اوپر تبہ ہمارا گرم تھا اور ساتھ میں ہم ڈال دیلتے ہیں پوری طرف سے ہمارا مکی گاٹا چپ کے نہیں تبہ کے اوپر بینہ اوئل کے بنائیں گے وہ چپ جائے گا اسے دیا ہمیں اوئل ڈالنا ہے ساتھ میں بعد میں اب اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کو اچھو کلر لگتے ہیں اور ڈالتے ہیں جے دیکھئے تیل ڈالنے سے جلدی پک گئی ہمارا ہے ہمارے لگوں کا فرنٹھا اور ساتھ میں دوبارہ ڈال دیتے ہیں اولٹتے پلٹتے ہوئے ہم نے اسے اچھے سے پکا لیا ہے یہ دیکھئے کتنا سپنگی سپنگی بنا ہے کردے ابیں ساتھیں کھیک ہے ہمارے